الحمدللہ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین میں سے ہر صحابی مؤمن ہے عادل ہے خجت ہے میار حق ہے محفوظ ہے اور جب کسی مسئلہ پر تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین جمع ہو جائیں تو ان کا جمع ہو جانا یعنی اجمع صحابہ پیغمبر کی طرح معصوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو خجت میار حق اور عادل نہیں مانتے ان کے اترازات ہیں صحابہ کرام پر ان اترازات میں سے ایک اتراز یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو اولاد کو گھر والوں کو خاندان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت نہیں دی خصوصاً باغ فدک نہیں دیا خیبر کا جو ان کی مال تھا وہ نہیں دیا خصوصاً جہداد خیبر والی نہیں دی اب اس اتراز کی بنیاد ایک اور ہے وہ بنیاد کیا ہے کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی وراثت ہے یا نہیں مالی وراثت خاندان کو ملتی ہے یا نہیں پیغمبر کا مال اور جہداد اگر ہو کیا ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کی بیویوں کو اولاد کو قریبی خاندان کو پیغمبر کے مال اور پیغمبر کی جہداد میں سے مال ملتا ہے بطور وراثت یا نہیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ پیغمبر کی مالی وراثت نہیں ہوتی اور جو صحابہ اکرام رضی اللہ مجمعین کو حجت اور میار حق عادل نہیں مانتے بلکہ بعض مومن تک نہیں مانتے ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ نہیں پیغمبر کے مال میں وراثت جاری ہوتی ہے تو جو ان کا اتراز ہے کہ حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ ورہا تعلی رضی اللہ تعالیٰ نہ کا حق صدیق اکبر نے نہیں دیا اس پر بات میں بات کریں گے پہلے اس بنیاد پر بات کرتے ہیں کیا پیغمبر کی وراثت مالی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اہل سنت والجماعت احناف دیوبن کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ پیغمبر کا مال پیغمبر کی جیداد پیغمبر پاک کی دولت اگر ہو تو ان کے دنیا سے تشیف لے جانے کے بعد ان کی بیویاں ان کی اولاد ان کے خاندان کے لوگ ان کے مال کے وارث نہیں ہوتے بلکہ پیغمبر کا مال امت میں بطور صدقہ تقسیم ہوتا ہے اہل سنت والجماعت کے دلائل ملازہ فرمائے دلیل نمبر ایک صحیح بخاری حدیث نمبر 6730 عن عائشت رضی اللہ تعالی عنہ انہ ازواجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حین توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اردنا ان یبعسنا عثمان الہ ابی بکر یسئلنہ میراسہم فقارد عائشہ علیس قد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَا نُورَ سُمَّا تَرَقْنَا صَدَقَ حدرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ازواج موتہرات رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ کیا کہ حدرت عثمان کو بیجیں اور ابو بکر صدیق سے اپنی مراز کا مطالبہ کریں کہ ہم بیویاں ہیں ہمارا حق ہے ہمیں مال دیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ازواج میں سے یہ فرمایا کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَا نُورَ سُمَّا تَرَقْنَا صَدَقَ ہمیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مال ہم چھوڑ کر جائیں اس کا کوئی وارث نہیں ہوتا اور جو مال ہم چھوڑ کر جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے صحیح بخاری عدیث رمبر 6727 دلیل رمبر تیر عنی بن شہاب بن کال اخبرنی مالک بن اوسن الحدسان وکان محمد بن جبیر بن مطم زکر علی من حدیثی ذالک فانطلقتو حتی دخلتو علیہ وسلم فقال انطلقتو حتی دخلتو علیہ وسلم فقال انطلقتو حتی دخلتو علیہ وسلم آئے حضرت عثمان عبد الرحمان زبیر اور سات چار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں پر دربان یرفہ موجود تھا اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجازت لینا چاہتے ہیں فرمائن کو آنے دو ثم قال حلکر بھی علیہ وعباس پھر کہ حضرت علیہ اور عباس آئے ہیں ان کو اجازت ہے فرمائن کو بھی اجازت ہے آنے دو حضرت عباس آئے تو انہوں نے عرض کیا اقض بینی و بین حاضر اے عمر ہمارا ایک قضیع ہے کیسے اس میں آپ فیصلہ فرمائن قال انشدکم باللہ اللذی بذلی تقوم السماع والارض هل تعلمون انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لانور سمات رکنا صدق جرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفس عفقال الرہد قال قد زالک فاقبل علی علی معباس فقال هل تعلمان انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال زالک قال قد قال زالک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو عباس رضی اللہ عنہ علی نے کہا کہ یہ ہمارا جو وراثت کا مال ہے اس میں ہمارے درمیان فیصلہ کریں حضرت عمر نے پہلے ان چار حصرات سے پوچھا کہ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ہمارے مال کے گوارث نہیں ہوتا جو ہم چھوڑ کر جائیں وہ صدقہ ہے تاجی بلکل فی حضرت عباس سے پوچھا کہ تم بتا حضور نے بات فرمائی تھی تاجی بلکل فرمائی تھی خلاصہ پوری گفتگو گئی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمان لگے دیکھو جو جنگ میں سے مال مال فی بغیر لڑے حاصل ہوتا ہے وہ مار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے رسول کا ہے آپ اس میں سے خرچ کرتے اپنی ازواج پر آپ اس میں سے خرچ کرتے اپنے گھر والوں کے اوپر تو ظاہر ہے جو ترتیب اللہ نے پیغمبر کو بتائی تو میں اسی ترتیب کا پبند ہوں اور یہی ترتیب حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جاری رکھی یہی تو میں بھی وہ جاری رکھوں گا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مال میں سے ایک سال کا خرچہ نکال لیتے اور ازواج تحرات کو دے دیتے پھر اس کے بعد جو امال تھے ان کو دے دیتے اور اس کے بعد جو بچتا آپ اس کو آگے تقسیم فرماتے کہ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا اسی طرح ابو بکر نے کیا اور یہی کام میں کروں گا میں ان میں ذرہ برابر فرق نہیں کر سکتا خلاصہ اس دلیل کا یہ ہے کہ حضرت علی حضرت عباس حضرت عثمان عبد الرحمن زبیر اور سعید ان حضرات کی موجودگی محتوی رضی اللہ تعالی نے یہ بات فرما رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مال کا کوئی وارث نہیں بنتا اور ان تمام حضرات نے اس بات کو تسلیم کیا ہے تمام نے تسلیم کیا ہے دلیل امبر چار اسرالکبرہ علی البحقی حدیث رمبر یہ جو میں نے حدیث بیان کی ہے صحیح بخاری حدیث رمبر 6728 تھی دلیل امبر چار اسرالکبرہ علی البحقی حدیث رمبر 13117 عن نبی حریرت رضی اللہ وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تختصم ورستی دینارم ما ترکت باد نفقت نسائی ومعونت عاملی فوا صدقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میں ایک اشرفی بھی اپنے مال میں سے چھوڑ کر جاؤں تو میری میرے ورسہ میرے وارث اس کو آپ اس میں تقسیم نہ کریں بلکہ یہ میرا چھوڑا و مال میری بیویوں کا خرچہ اور عملے پر خرچہ اس میں سے جو بچے وہ سارا صدقہ ہے وراثت نہیں ہے دلیل نمبر پانچ مسند احمد حدیث نمبر ساٹھ ام محمد ابن عمر آن بی سلمتا ان فاطمت رضی اللہ تعالی عنہ قار دے ابی بکر میں یرسک ازا متا فقن قال والذی و اہلی قال فمالنا قال فمالنا لا نرس النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان النبی لا یورس ولیکن اعول من کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعول و انفق علا من کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینفق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ جب آپ فوت ہو جائیں گے تو آپ کے مال کا وارث کون ہوگا فرمائے میری اولاد اور میرے گھر والے حضرت فاطمہ نے کہا پھر ہم اپنے والد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کیوں نہیں بنتے ہمیں ہمارا مال کیوں نہیں ملتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ پیغمبر کا کوئی وارث نہیں ہوتا مال کا دولت کا ہاں لیکن ایک بات یاد رکھو میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوں لہذا جس پر اللہ کے نبی خرچ کرتے اس پر میں خرچ کروں گا جس کی فارت آپ فرماتے ہیں اس کی کفارت میں بھی کروں گا وہ میرے ذمہ ہے ہاں البتہ مالی بھی راست نہیں اچھا آپ حیران ہوں گے کہ جس طرح اہل سنت والجماعت کی کتب میں یہ روایات موجود ہیں اسی طرح خود روافظ راہل تشیعوں کی کتابوں میں بھی روایات موجود ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے پیغمبر کا مال بطور وراثت کے تقسیب نہیں ہوتا ان کے گھر کی گواہی ملازہ فرمائے حصول کافی جل ایک صفہ بتیس ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاد کلینی وفات تیرہ تین سو اٹھائیس ہجری وہ کہتے ہیں وہ بھی یہ نقل کرتے ہیں کہ ابو عبداللہ یہ ابو عبداللہ کہتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہیں فرمایا کہ علماء پیغمبر کے وارث ہیں اور یہ بات یاد رکھے کہ نبی وراثت میں درم اور دینار چھوڑ کر نہیں جاتے بلکہ وراثت میں احادیث چھوڑتے ہیں تو جس شخص نے بھی ان میں سے کچھ لے لیا سمجھے کہ اس کو بہت بڑی دولت مل گئی ہے بہت بڑا حصہ مل گیا ہے اسی طرح احتجاج تبرسی جلدیک صفہ نمبر ایک سو چار علامہ ابو منصور احمد بن علی تبرسی روایت کرتے ہیں انی اشہد اللہ وکفابی شہیدہ انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قوت نحن معاشر الانبیاء لا نورس ذہبہ ولا فضہ ولا دارہ ولا اقارہ وانما نورس الكتاب والحکم والعلم والنبوہ وما کارنا من تعمت فلولی الامر بادنا ایحکم فیه بحکم اللہ وکر وہ بھی یہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہم جو انبیاء ہیں ہم سونا چاندی گھر اور زمین وراثت میں نہیں چھوڑتے بلکہ ہماری وراثت کتاب ہے حکمت ہے علم ہے اور نبوت کے آثار نبوت سے متعلق امور ہیں ہمارے بعد جو بھی ہوگا ہمارے کھانے پینے کا جو مسئلہ ہے ہمارے لیے وہ کس کے ذمہ ہے ولی الامر کے ذمہ ہے پیغمبر کے بعد جو ولی الامر ہے اس کے ذمہ ہے اللہ کے نبی فرمارے اور اس کا فیصلہ وہ کرے گا تو معلوم ہوا کہ یہ بھی اس بات کے قائل ہیں ان کی کتب بتا رہی ہیں پیغمبر کے لیے ماری وراثت نہیں ہے ان کے دلائل کیا ہیں شبہات کیا ہیں جس بنیاد پر وہ کہتے ہیں نہیں پیغمبر کے ماری وراثت چلتی ہے دلیل نمبر ایک قرآن کریم سورہ مریم آیت نمبر چھے یارسنی ویارس من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ حضرت ذکریہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے اولاد دے دے جو میری آل یعقوب کی اے اللہ وارث بنے اسی طرح سورة نمل آیت نمبر سولہ بوارث سلیمان داود وقاریا ایوہ الناس علمنا منطق طیر وعوطینا من کل شیئ انہذا لہو الفضل المبین کہا جی سلمان علیہ السلام داود کے وارث تھے اور داود علیہ السلام نبی تھے سلمان علیہ السلام بھی نبی تھے تو مالوہ پیغمبر کی وراثت چلتی ہے یہ وہ دلیلیں پیش کرتے ہیں جواب سمات فرمائے جواب نمبر ایک ان آیات میں جو وراثت ہے اس سے مالی وراثت مراد نہیں بلکہ علمی وراثت مراد ہے دین مراد ہے مال نہیں اور اختلاف مالی وراثت میں ہے دینی اور علمی وراثت میں نہیں باقی وراثت کے اطلاع مال پر جس طرح ہوتا ہے اس طرح علم پر بھی ہوتا ہے اس پر دلائل ملاحظہ فرمائے نمبر ایک لغت اٹھائیں القاموس الوحید صفحہ نمبر اٹھارہ سو چوتیس وارثہ یارث ہو کسی کے مرنے کے بعد اس کا وارث ہونا عزت دولت وراثت میں ملنا اسی طرح زمانہ جاہلیت کے مشہور شاعر عمر بن قلصوم مفاد پانچ سو چوراسی حجری صبح معلقہ صفحہ تالی صاحب دیکھیں کہتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے قبیل اماد خوب جانتا ہے کہ ہم شرافت کے وارث ہیں اس لیے ہم لڑتے ہیں تاکہ ہماری شرافت کھل کر واضح ہو جائے وہ سمجھتے ہیں کہ شرافت لڑنا اور بادری یہ شرافت ہے اور ہم اس میں وارث ہیں تو یہاں شرافت کے اندر وراثت کو بتایا جا رہا ہے دوسری دلیلوں کی قرآن ایک اچھا ہمارے دلائل قرآن کریم سورہ آراف آیت نمبر ایک سونت تر پھر ان کے بعد ان کی جگہ ایسے جانشین آئے جو کتاب کے وارث تو بنے مگر ان کی حالت یہ تھی کہ ان نے کتاب کو چھوڑ کر مالو دورت کو شروع کر دیا یا کتاب کا وارث قرار دیا گیا اسی طرح سورة الفاتر آیت نمبر بتیس پھر ہم نے اس کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان کو بنایا جن ہی ہم نے چن لیا تھا سورة شورہ آیت نمبر چودہ اور ان لوگوں کے بعد جن کو کتاب کا وارث بنایا گیا تو دیکھیں ہم نے تین آیات پیش کی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ وراثت علم میں چلتی ہے وراثت کے اطلاق علمی وراثت پر بھی ہوتا ہے صرف یہ نہیں ہوتا کہ وراثت کے اطلاق وہ مال اور دولت پر ہی ہو حدیث پاک سنن ابن ماجہ حدیث نمبر دو سو تئیس ان کسیر ابن قیس ان قال اکنت جالسا اندابی دردائی فی مسل دمشق فاتاہ رجل فقال یا ابا دردائی اتیتوک من المدینت مدینت رسول صلی اللہ علیہ وسلم لحدیث بلغنی انگا تحدث بی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فما جاک بی تجارہ قال لا قال ولا جاک بک غیر قال لا قال فانی سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دمشق کی جامعہ مسجد میں حضرت ابو دردہ مسجد دمشق میں بیٹھے تھے ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہا میں مدینہ الرسول مدینہ منورہ سے آپ کی خدمت میں آئے ہوں ایک حدیث آپ کے پاس ہے وہ لینے کے لیے وہ یہ پتا چرے کہ آپ ایک حدیث بیان فرماتے ہیں حد ابو دردہ نے پوچھا کیا تمہارے آنے کے مقصد تجارت ہے کہا جی نہیں آنے کے مقصد کوئی اور دنیا کا کام ہے کہا جی بلکل نہیں صرف یہ سورہ سے آئے ہو کہا جی سورہ سے آگے لمبی بات ہے جو ہم ہمارا ایک مستدل ہے محبوب پیش کرنا چاہتا ہوں حد ابو دردہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان الالعلماء هم رسط الانبیاء ان الانبیاء لم یورسو دینم ونا درہما دینارم ولا درہما انما والرسول علم دیکھیں حدیث پاک سن ابن ماجہ کی بھی آگئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وراست یہ مالی وراست ہے میں نے آپ کی خدمت میں لغت کو پیش کیا قرآن کریم کی تین آیات پیش کی اور حدیث مبارک پیش کی اس بات پر کہ وراست کا اطلاق مال کی وراست پر بھی ہوتا مال کی وراست پر جس طرح ہوتا ہے اسی طرح وراست کا اطلاق علم کی وراست پر بھی ہوتا ہے اور وراست سے مراد وراست علمیہ یہ خود روافت کی کتب کے اندر بھی موجود ہے یہی روافت کے اندر بھی موجود ہے آپ دیکھیں ابو جعفر محمد بن یعقوب بن ساکھ کلینی وفات تین سو اٹھائیس جلی نے اصول کافی جل ایک صفحہ نمبر چوتیس پر اس کو نقل کیا ہے اسی حدیث کو یعنی اس سے مراد ایک اور حدیث جس میں یہی الفاظ ہے یعنی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وراست مالی کی طرح وراست علمی بھی ہے وہ حدیث پاک کا خلاصہ کیا ہے حد ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے بازار سے گزرے اور وہاں کھڑے ہو گئے فرمے اہل السوق ما عجزکم اور بازار والوں تاجروں میں کیا ہوا مسجر میں پیغمبر کی وراست تقسیم ہو رہی تم یہاں کھڑے ہو تو وہ سیدھے مسجر کے اندر گئے بہاں گئے تو وراست ان کے خیال کے مطابق کچھ نہیں تھا واپس آئے حد ابو حریرہ کھڑے رہتا کہ واپس آئے تو میں ان سے بات کروں تو ان نے کہا ابو حریرہ تم نے کہا وراست تقسیم ہو ریوان تو کچھ بھی نہیں ہے فرمایا تم نے کیا دیکھا کہا کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور اسی طرح لوگ قرآن کریم پڑھ رہے تھے اور کچھ لوگ اللہ کا یعنی حلال و حرام کی باتیں کر رہے تھے نتم ورانہ فرماتے ہیں اللہ ویحکم فذاک مراث محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویحکم فذاک مراث محمد صلی اللہ علیہ وسلم حد ابو حریرہ جی بات فرمائے فرمایا ویحکم فذاک مراث محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تعجب ہے تمہارے اوپر یہی تو پیغمبر کی وراست ہے وراست ہے جو تم دیکھ کر آئے ہو اب دیکھیں ان حضرات کے اپنے الفاظ کیا ہیں ان نے کہا کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں کچھ لوگ حلال حرام کی باتیں کر رہے ہیں تو حضرت ابو حریرہ اسی کو پیغمبر کی وراست قرار دے رہے ہیں اور یہ ان کے گھر کی گواہی ہے روافز کے گھر ہی خیر جواب نمبر ایک کا خلاصہ یہ ہے کہ جو قرآن کریم کے آیات آپ نے پیش کی ہیں حضرت زکریہ اللہ سے دعا مانتے ہیں کہ مجھے اولاد ملے اس سے مبارس ہو اس سے وہ راستے سے مراد علمی وراست ہے کہ نبی والا کام لے کر چلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن دعوت کے وارستے وہ علمی وراست تھے جواب نمبر دو دیکھیں حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا مانگی ہے اسی طرح دعوت علیہ السلام کے وارث ہوئے ہیں سوال یہ ہے کہ دعوت علیہ السلام کی صرف ایک بیٹے حضرت سلیمان تھے یا اور بھی تھے حضرت دعوت علیہ السلام کے انیس بیٹے تھے تو اگر وراست سے مراد وراستے مالی ہوتی تو پھر صرف سلیمان اسلام وارث نہ ہوتے بلکہ باقی اٹھارہ بیٹے بھی وارث بنتے تو جب تنہا سلیمان وارث بن رہے ہیں تو مالوہ اس وراست سے مراد وراستے مالیہ نہیں ہے بلکہ وراستے علمیہ ہے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمال ہے تفسیر قرطبی حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن احمد انساری القرطبی رحم اللہ وفات 671 جلی وہ تحریر فرماتے ہیں اگر وراستے مالیہ ہوتی تو تمام کے تمام ان کے بیٹے وراست کے اندر شریک ہوتے اسی طرح علامہ حافظ الدین ابو البرکات عبداللہ بن احمد بن محمود النصفی وفات 710 جلی وہ فرماتے ہیں تفسیر مدارک میں بارث من النبوہ والملک دون سائر بنیہی وقانوں کے سات عشرہ کہ آپ کے انیس بیٹے تھے اگر وراستے مالیہ ہوتی تو سب برابر کے تشریریک ہوتے بلکہ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہ مضمون خود روافظ کی کتب کے اندر بھی ہے کہ دعوت اسلام کا ایک بیٹا نہیں تھا زیادہ بیٹے تھے دیکھیں اصول کافی میں ابو جعفر محمد بن یعقوب بن ساکلینی وفات 328 جلی وہ لکھتے ہیں دعوت علیہ السلام کے کئی بیٹے تھے بہت اولاد تھی اسی طرح محمد باقر بن محمد تقی بن مقصود علی المجلسی محروم اللہ باقر مجلسی وفات 1699 سی جس بھی وہ حیات القلوب جلد ایک صفحہ 4006 پر بھی لکھتے ہیں دعوت چند فرزند داشت دعوت علیہ السلام کے چند ایک بیٹے تھے وہ بھی اس بات کے مطرف ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے علاوہ بھی بیٹے تھے اور تیسرا جواب سے مات فرمائیں خیر یہ تو میں نے اس بات پر گفتگو کی ہے کہ وراثت مالیہ نہیں بلکہ وراثت علمیہ ہے تیسرا جواب سے مات فرمائیں اب دیکھیں اگر پیغمبر کی وراثت تقسیم ہوتی اور نبی کی مالی وراثت جاری ہوتی تو حضرت عائشہ صدیقہ اور سجیدہ حفظہ تو ضرور لیتی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ کے جانشین اور خلیفہ حضرت عائشہ کے وارد ابو بکر صدیق بنے ہیں ان کے بعد خلیفہ امیر المومنین حضرت حفظہ کے وارد عمر بن خطاب بنے ہیں تو وہ اپنی بیٹیوں کو تو دے لیتے نا تو ان حضرات کا اپنی بیٹیوں کو بھی نہ دے رہا اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر کی وراثت مالی نہیں ہے دلیل نمبر چار دیکھیں اگر وراثت تخصیم ہوتی اور وراثت میں زہرہ کو علی کو مال ملنا ہوتا مالی وراثت میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو وہ باغ فدق حضرت فاطمہ کو دے دیتے عائزہ کو دے دیتے اپنی اولاد کو دے دیتے حضرت فاطمہ نہیں وہ تو فوت ہوگی تھی حضرت حسن و حسین کو دے دیتے رسول اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو آگے منتقل فرما دیتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ فدق کو خود نہ لینا اپنی اولاد کو نہ دینا پیغمبر کے اہلِ بات کو نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ پیغمبر کی وفات کے بعد وراثتِ مالیہ نہیں ہوتی اگر علمی اعتبار سے ان کو شبہت تھا بھی تھا تو فروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ گفتگوں کے بعد وہ سارے شبہت ختم ہو چکے تھے باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث مالی ان کی وفات کے بعد دنیا سے جانے کے بعد کوئی کیوں نہیں ہوتا اس میں حکمتیں ہیں ہم حکمتوں کے پابند نہیں ہم تو احکام کے پابند ہیں لیکن پھر بھی حکمت علماء کرام نے تحریر فرمائی ہیں مثلا حکم الامت حضرت ثانی رحمہ اللہ تعالی وفات تیرہ سو باسر سجری وہ احکام بیان و قرآن میں لکھتے ہیں اور یہی حیات ہے جس میں حضرات انبیاء علیہ السلام شہدہ سے بھی زیادہ امتیاز قوت رکھتے ہیں حتیٰ کے بعد موت ظاہری کے سلامت جسد کے ساتھ ایک اثر اس حیات کے سالم کے حکام میں یہ بھی ظاہر ہوتا ہے مصر ازواج احیاء کے ان کی ازواج سے کسی کو نکاح جائز نہیں ہوتا اور ان کا مال مراس میں تقسیم نہیں ہوتا پس اس حیات میں سب سے قوی تر انبیاء علیہ السلام ہیں حکمت چونکہ پیغمبر وفات قبض قبر میں زندہ ہے تو زندہ شخص کی وراثت تو تقسیم نہیں ہوتی اس لیے پیغمبر کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی دوسری حکمت دیکھیں اگر پیغمبر کی وراثت مالی چلتی تو نبوت پر اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کر سکتے تھے کہ دیکھو پیغمبر نے نبوت اور تبلیغ دین کی آڑ میں دولت کو جمع کیا ہے خود کتنا مال کمایا ہے اور گئے ہیں تو اپنی والات کو کتنا مال دے کر گئے ہیں تو پیغمبر کی ذات پہ الزام لگ سکتا تھا اللہ نے پیغمبر کی ذات کو الزامات سے بھئی رکھنے کے لیے پیغمبر کے مال میں وراثت کو جاری نہیں برمایا اچھا تیسری حکمت جب پیغمبر کی بیویاں امت کی روحانی ماں ہیں تو پیغمبر خود امت کے روحانی باپ ہے یہ نبی کا روحانی رشتہ برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ پیغمبر کا سارا طرقہ پیغمبر کی امت کے اندر تقسیم ہو جائے تاکہ ہر کسی کو پیغمبر کے ساتھ روحانی باپ کا تعلق ہو اور پیغمبر سے عقیدت اور بڑے نبی کی عظمت اور دیر میں آئے پیغمبر کی محبت اور بڑے اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا ہے دارہ خلاصہ یہ ہے کہ روافظ کا یہ اعتراض کرنا کہ جی حضرت فاطمہ تو زہرہ کو حضرت علی کو عباس کو رضی اللہ عنہم پیغمبر کے خاندان کو رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے مال وراثت میں نہیں دیا یہ اعتراض بجا ہے بیجا ہے کیوں جب پیغمبر کی مالی وراثت ہی نہیں تو پیغمبر کا مال بطور وراثت میں تقسیم کیسے ہوگا آہل بیعت کو کیسے ملے گا اس میں صدیق اکبر پر کیا اعتراض ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں کہ میرے مال کا گوارث نہیں میرا جو بھی مال ہو وہ امت کے اندر بسوط صدقہ تقسیم کر دیا جائے گا تو بیراست کا مال کیسے تقسیم ہوگا اس پر تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کو داد دینی چاہیے ان کی عظمت کیا اعتراف کرنا چاہیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی کس قدر پبندی کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے اللہ تعالی ہمیں اپنے اقعائد کو پڑھنے پھر پڑھانے سیکھنے اور سکھانے سمجھنے اور سمجھانے کی تفیق تافرمائے اور اللہ تعالی اس کو اپنے کرم سے اپنے فضل سے خبور فرمالے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین